بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا اجمی روڈ بائی پاس پر گروار رات کو آس پاس کے مکانوں میں رہنے والے لگی چین کی نیند سو رہے تھے کی آگ لگنے کے قارن اچانک دھماکہ ہوا دھماکے کی آواز سن کر لوگ جا گئے اور باہر آئے تو ہر طرف آپ کا بھیانت منظر دکھائے دیا ساتھ ہی اپنے گھروں میں آگ کو دیکھ کر وے سہم گئے نیند سے جان لیے لوگوں نے پریوار کہنے سے دس سے کچھ جگایا تتہا کسی انہونی کی آشنکہ کے چلتے سبھی گھروں کے باہر نکل گئے گھٹنا اسطل کے پاس اسے تک مکان میں رہنے والی لکشمی نے بتایا کہ آگ کے قارن ہوئے دھماکے کے چلتے اس کی نیند کھل گئی تھی لکشمی نے بتایا کہ نیند کھلنے کے بعد سبھی گھر والوں کو باہر نکال کر دور بھیجا گیا یہی کے نیوازی فیضان نے بتایا کہ ہائیوے پر لگی میں بھی ہوئے بھی سپورٹ کے قارن اس کے گھروں میں بھی آگ لگ گئی آگ کی گھٹنا میں گھر میں رکھے ٹی وی فری ستھا تین چار بائیک جھل گئی آگ سے بچاؤں کے لیے گھر کے سبھی ساتھ سدس سے جیسے دیسے گھر سے نکل کر کھیتوں میں پہنچے تاستوبہ ہونے پر اپنی بہا کے گھر چلے گئے شہتروازی چاند محمد نے بتایا کہ آگ نے وکرال روپ لے لیا تھا اس پیچ گھروں میں رکھے گیس سلینڈروں کے قارن کسی انہونی کی آشنگ کا ستا رہی تھی جس کے چلتے آس پاس کے لوگ گھروں میں رکھے گیس کے سلینڈر لے کر کھیتوں کی اور بھاگ رہے تھے ہمیں پتہ نہیں چلا لیکن آگ لگی اکتم اور آگ کا ببال آیا بہت جوڑ دار مطلب کہ گوبار ہے وہ اتنی تیجی سے آ رہے تھے کہ ہم گھر کا گیٹ بھی نہیں کھول پا رہے تھے گھر کے اندر آگ اس نے لگی اور جب گھر کے اندر آگ لگی تو گیس بن گئی اپریسر اتنا کہ بھاہر نکلنا بہت ضروری ہم بھاہر آئے دیکھا تو چارہ دورپ شریف آگ ہی آگ گیٹ پہ آئے تو گیٹ کا تعلان ہی کھول پا رہے آگ لگ رہی دیوال تھوڑکا ہم نکلے سامنے آئے تو دیکھا چارہ دورپ آگ اور گاڑیاں بہت بری طرح جلی بچاری ایک لیڈی جو ہمارے پڑوس میں روی جی کی پتنی ہے ان کو اوپر ایسا آگ کا گول آیا کہ آج ان کو پورا جلا دیا آج اجمیر اجمیر میں وہ ایڈمیٹ ہے ان کا نام نام کیا تھا اس کا انجنا نام تھا ان کا میں یہ ہی چاہوں گا کہ سرکار سے تھوڑی مدد کی جائے اور جو نقصان ہوئے اس کی بھرپائی کی جائے بہت زیادہ مطلب قریب حالت ہے اس کی بہت خراب ہے مزدوری کر کے پیٹ بھر رہے ہیں اپنا بچارے پتر بیکٹری میں پاؤڑر پہ تام کرنے جاتے ہیں اور روز کا کھانا کمانا ہے ان کا آج ان کی اسی استطیقیق کچھ بھی نہیں ہے سرکار سے ایک ہی نیویتے نے تھوڑی سی مدد کریں گاڑی گلیٹ ہوئی آگ لگی اپنا گی رہی تھی پھر باغ سوڑ باہر بگنے لگے تھے ہم پھر کھانے جانے تھے مقام ہم تو پانچے چھے ساتھ جانے جانے تھے آٹھ جانے تھے چار اس میں تھے چار اس میں تھے تیر اس میں تھے آٹھ میں تھے دس پارہ پونے بارہ بارہ بجے کے سمتنگ ادھر جو بلاسٹ ہوا تھا ٹینک میں ایچ پی گیس میں لگنے سے ہمارے گھر میں آگ لگی مدد تینوں چاروں گاڑیاں پھریج وغیرہ سب جل کے راک ہو گئے ہم لوگ کیسے نا کیسے کر کے اوپر سے پوٹ کے گیٹ پہ سے اپنی جان بچا کے بھاگے کھیت میں پھر آگے جا کے گارڈن میں روکے پھر صبح اپنی بھوا کیاں چلے گئے ہمارے گھر میں ہاتھ سے کے وقت سات لوگ تھے ہمارے گھر میں ایک ممی پاپا اور چار ہم بھائی بہنت ہیں چار بھائی ایک بہنت ہیں یہاں میرے چاچا جی کے مقام ہے ہم لوگ یہاں ہے بہت آگ لگ رہی تھی سلینڈر پڑے تھے جو لے لے کے بھگے بچوں کو نکالا اس طریقے سے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہے مطلب جیسے اس گاڑی پہ جو آگ لگی ہے اس کے گولے گولے آ رہے تھے آگ کے جیسے آگ اوپر سے آسمان سے گر رہی ہے یہاں کافی نقصان ہوا ہے کہ چار پانچ گاڑیاں جل گئی ہیں یہاں پہ ہم مطلب رات کو اتنا مشکل سے نکلے ہیں کہ پوچھو بہت دکت آئی تھی بہت گیس کی ٹنکیاں لے کے گئے تھے یہاں سے چاپا دس بارہ ٹنکیاں تھی سب لے لے کے اپنے ٹنکیاں لے کے ٹھیکتوں میں پٹکی لے جا کے